نیک کام مزید اور مدرسہ کے لیے اس ویڈیو کو آپ کے بیچ لائے ہیں دینی مدرسہ دار علوم محبوبیہ اور مزید محبوبیہ کے لیے آپ تمام سے مدد کی گزارش شہر شاپور کے پاس گاؤں دورنلی میں قضیم و شان دینی مدرسہ دار علوم محبوبیہ اور مزید محبوبیہ کا تامری کام چل رہا ہے جس کے لیے میٹیریلز کی ضرورت ہے جیسے سیمنٹ ریٹیز، ٹیل روڈز اور لیبر پیمٹس کے لیے بھی کسیر رکا ماموند کی ضرورت ہے لہذا آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتے ہوئے جناب عبدالخدیر اکتار صاحب اور جناب کریم صاحب آپ کے بیچ آئے ہیں اس ثوابے جاریہ والے کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر اپنے مرہومین کے لیے حصال ثواب کا ایک بہترین کام کرے اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا یاد رکھئے مدر سے کہ اس نیک کام میں آپ زکاة بھی دے سکتے ہیں اور اسکرین پر دیئے نمبر پر بھی آپ تو آن لائن پیمٹ کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر سے زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے آج آپ کے سامنے حال دیر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سرزمین شاہپور کے خریب میں موزہ دورنلی کے پاس ایک بہترین ادارہ خائم ہونے جا رہا ہے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں پھر دوبارہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج علم دین سے ایک طبخہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے گناہوں کے فیشنبل موڈرن کلچر میں رہ کر اپنی زندگی تباہی و بربادی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں ایک طرف تو گناہوں کا سہلاب ہے ایک طرف بدخیدگی کا سہلاب ہے طرح طرح کے مسائب میں ہماری خوام مسلم گریوی ہے تو ہم نے جو تکالیف صحیح ہیں ایک عمر کا تقریبا حصہ ہم نے گزارا ہے جو ہمیں ناقص تجربے ملے ہیں اس دور میں جو آج ہم تکلیف میں سہتے تھے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو وہ تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے آج بہت سارے غریب لوگ ہیں جو اچھے اسکولوں میں پڑا نہیں سکتے ہیں آج بہت غریب فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو ہوتلوں میں کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں آج جب تک وہ کمائیں گے نہیں رات میں ان کا چولا نہیں جلتا ہے تو ایسے پرفتن حالات میں آج بچوں کی شادی کے لیے لوگ پریشان ہیں آج کئی لوگ جیلر میں خید ہیں آج بہت سارے لوگ جو ہے نہ ڈاکٹروں کی چکر سے پریشان ہیں بیمار ہیں علاج و مالجے کے لیے نہ کوئی چیز ازباب نظر نہیں آ رہے ہیں کئی لوگ کو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے کھانے کے لیے غزہ نہیں ہے ہماری خوم مسلم بہت سارے مسائب میں گھیریوی ہے آج علم دین کی دوری کی وجہ سے یہ طرح طرح کی مسئبتوں میں ہم گرفتار ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ ایک بہتین ادارہ رہے ہمارے خوم کے ہر مسئلے کو وہاں حل کیا جائے کوئی جیل میں ہے تو جیل میں ریاہی کے لیے نہ کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے بے وجہ بے خسروار لوگ جو ہے نہ جیلوں میں مخید ہیں آج ان کو چھڑانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں چاہ رہے ہیں کہ آج بات بات پہ جھگڑا کر کر لوگ کوٹ کچھٹی جا رہے ہیں دارالوفتہ اہل سنت نہیں موجود ہے ہمارے پاس ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ایک مسلمان سوچتا ہے کہ مجھے مسئبت آتی ہے تو میں کس کی دہلی سے جاؤں کہاں جاؤں تو آج الحمدلہ ہم نے ایک کافی لمبے تجربے کے بعد کئی ہمارے جو معوینین لوگ ہیں ہم بیٹھ کر ایک مشہورہ کیے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے گا جب جہاں کئی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ اس ادارے میں جائے تو وہاں اس کو راحت کا سامان میسر آئے تو اسی کڑھن کو لیتے ہوئے ہم نے الحمدلہ ایک بچوں کو حافظ و قرآن بنانے عالمین بنانے اور ساتھی ساتھ انگلیش میڈیم کے ذریعے سے ٹینت بڑھائیں گے اس کے آگے اگر بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر ہوئے انجنئر کروائیں گے لائر بنوائیں گے اس کو ہائیئر ایڈیوکشن دلوائیں گے اور من کی زندگی کو سماریں گے آج ہمارے پاس ایک ٹیم ایسی ہم تیار کر رہے ہیں کہ آج لاوارس جو لاشیں ہوتی ہے اس کو دفنانے کا کام کیا جائے آج کوئی مرتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسا کرنا آج الحمدللہ ہم نے وہ ایک ٹیم ریڈی کرنے کی کوشش میں مصرف عمل ہیں کہ وہ ٹیم جا کرنا اس کی آخری رسومات پورے تکمیل کرے گی اسلامی شرعی نقطہ در سے آج ہم مفتیان اکرام کی شرعی رہنمائی لیتے ہوئے ایک بڑے ادارے کا خیام ہم نے عمل میں لانے کی کوشش کی ہے ایک فرد واحد ایک مجاہد جو ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی ذاتی پیسوں سے زمین دلوائی ہے اس زمین پر ایک علیشان مدرسہ اور دارلوم کا خیام عمل میں آنے جا رہا ہے جس کا تعمیری کام چل رہا ہے انشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھیں گے میں تمام امت کے مسلمانوں سے تمام جتنے ویڈیوز مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان تمام سے ہاتھ جو گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے تھوڑی سی رخم سے انشاءاللہ آنے والی نسل کا بھلا ہو سکتا ہے آنے والی نسل صدر سکتی ہے جو دلدل میں پھس رہی ہے وہ دلدل سے باہر آ کر ایک پاکیزہ اچھے ہندوستانی اچھے شہری بنیں گے اچھے مسلمان بنیں گے تو لہٰذا میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مالی تاؤن کی ضرورت ہے ہم کام کرنے کے لئے کمر بستا ہیں ہماری زندگی ہم نے دین کے لئے وقف کرنے کا ایک اہد کر رکھا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے آخری سانس تک دین امتین کی خدمت کریں گے ہماری خوم ملت کے ہر معاملے میں صفحے اول میں کھڑے رہنے کا عظم میں مصمم کر کر نکلے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا خاصہ ہے بزرگوں کی عطا ہے کہ ہم ہمارے اندر ایک قرن ہے ایک ہمارے اندر جذبہ ہے کہ ہم کچھ خوم کے لئے کر جائیں آج زندگی تو ہمیں گزرنا ہی ہے گزارنی ہی ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لئے ایک پلات فارم خیام رہے جو ہم تکلیفیں ہم سہے رہے ہیں وہ ہماری والی نسل نہ سہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو مجھے دیکھ یا سن رہے ہیں وہ ایک دن اپنا جو خرچہ ہے ایک دن کی سیلری ہو یا ایک دن کا انکم ہو یا ایک دن کا جو چائے پانی کا ناشتے کا ہو تو دس روپے بیس روپے پچاس روپے سو روپے ہزار روپے جو اپنے اخراجات ہیں حسب حیثیت آپ ہمارا تاؤن کریں ہم آپ کے سب کے تھوڑے تھوڑے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے خطرے خطرے سے دریہ وہ سمندر کہا گیا ہے آپ لوگ یہ نہ سنچیں کہ میرے دس روپے سے پچاس روپے سے سو روپے سے ہزار روپے سے کیا ہوگا نہیں سب کے تاؤن سے بھی یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا سب کا تاؤن حاصل رہے انشاءاللہ ایک بڑا خلا قائم ہوگا آلی شان مدرسہ قائم رہے گا آلی شان انگلیس میڈیم سکول خلا میں رہے گا اسلامی سکول سسٹم قائم کریں گے اور بالخصوص لڑکیوں کے لیے لیڈیز کے لیے الگ ہمیں سکول کھلنے کی کوشش ہے تاکہ بچے آج غیروں کے اسکولوں پر جا کر نخاب نکال کر ایک عجیب و غریب حالات میں ایڈیوکیشن حاصل کرنا پڑ رہا ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اونچی عالی تعلیم کرنے کا کوئی معاملہ ہمارا پاس موجود رہے آج ہم اس علاقے میں رہتے ہیں ایک ہمارے اندر اللہ نے عطا فرمایا ہے سرکاس اللہ کے صدقے میں مزروں کے صدقے میں ایک ہمارے ایک قرن دی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے گا تو لہٰذا ہم اس قرن کو لیتے ہوئے دارلوم محبوبیہ اور گلشن محبوبیہ کے ذریعے سے ہم الحمدلہ کئی شعبیات خیام کرنا چاہ رہے ہیں الگ الگ ڈیپارمنٹس خیام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے مالی تاؤن کی ضرورت ہے الحمدللہ ہم آلڑی گرون لیول کام کر رہے ہیں بس ہمیں مالی تاؤن کی ضرورت ہے تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جب بھی موقع محصر آئے تو آپ دامیں درمیں سخنیں تاؤن کرتے رہی گا اس تاؤن سے ہی کام ہونے والا ہے ہماری ملت سمرنے والی ہے آنے والی نسلیں سمرنے والی ہے آپ سے گزارش اور دفعہ کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیجئے گا تاؤن کیجئے گا انشاءاللہ خطرے خطے سے دریاء و سمندر ہے پورے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں اگر ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تاؤن کرے گا تو عربوں کروڑوں پر جمع ہوں گے تو ہم انشاءاللہ بہت دھوم دام سے کھل کر ہم کام کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ ہم شریعت وہ طریقت میں رہتے ہوئے اور خاص کر خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم خدمات کرنے کے لئے مسلمان ارادہ بن کر کھڑے ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیے گا تحقیق کیجئے گا معلومات کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ یقین دکھئے گا کہ آپ کا ایک ایک روپیہ سچائی و امانداری سے راہ خدا میں لگے گا فلاحی کاموں میں لگے گا اصلاح معاشرہ میں لگے گا اور ہماری قوم کو اُبھارنے میں اور بڑھانے میں نہ صرف ہوگا انشاءاللہ آپ کا ایک روپیہ آپ دیجئے گا دس روپے دیجئے گا پچاس روپے دیجئے گا انشاءاللہ اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو قیامات میں آپ ہم سے پوچھے گا ہم مرنے کے بعد اٹھا جانے پر ہمارا ایمان ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم کچھ کوشش کریں گے خربانی کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسل کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ہمارے لئے خوش نصیبی کی بات ہے الحمدللہ پرناٹک کی سرزمین میں واقع زلعیادی تعلق شاپور دون علی ہے الحمدللہ یہاں پر ایک علمی و روحانی مرکز گلشن محبوب قادری کا عمل میں آیا ہے اور الحمدللہ وہاں پر ایک آلی شان مسجد مسجد محبوبیہ اور دارل علوم محبوبیہ کا تعمیری کام شورٹ ہیلیٹس بتائے جائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پر کام ہو رہا ہے یہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے الحمدللہ جن حضرات نے بھی ہماری جو گزشتہ اپیل پر انہوں نے ہماری مدد کی تھی انہی کے تعاون سے ایک وہاں پر چھوٹا سا کام شروع ہو چکا ہے اور بڑا کام ابھی باقی ہے تو اس کے لئے ہم دوبارہ سے آپ کے پاس یہ گزارش لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ الحمدللہ جو دینی مدارس کا جو قیام ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ آج جو ہمارے معاشرے میں برائیاں پائی جا رہی ہیں یہ دین سے دوری کی بنیاد پر ہے اور جو ہمارا جو مدرسہ جو قائم جہاں ہو رہا ہے یہ ایک دیہات ہے جس کا نام ہے دورنلی وہاں پر قریب قریب میں تقریباً پندرہ سے بیس کھیڑے لگتے ہیں کھیڑے گاؤں لگتے ہیں اور وہاں کے کھیڑے گاؤں کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرانے کے لیے ان تک قرآن و حدیث پہنچانے کے لیے ان تک بزرگان دین کا پیغام پہنچانے کے لیے الحمدللہ وہاں پر یہ مرکز قائم کیا جا رہا ہے اور اس مدرسے کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ مسجد بھی بن رہی ہے اور مدرسے کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہے کہ حضر پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھائے اور علم دین ہی کسے انسان ترقی پاتا ہے علم دین ہوگا تو ہی وہ صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی گزار پائے گا لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مدرسہ اور مسجد کا کام چر رہا ہے دارل علوم محبوبیہ وہ مسجد محبوبیہ کا دونرلی کے پاس کام چر رہا ہے آپ دل کھول کے تعاون فرمائیے آپ کے ایک ایک روپیے سے بھی اگر ایک کنکر بھی آئے گا تو یقین مانیے وہ بھی آپ کے لئے سواب جاریہ ہوگا اور یہ ایسا سواب جاریہ ہے کہ ہمیں قیامت میں بھی اس کا سواب ملنے والا ہے اور آج ہم فضل خرچی میں بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں جیسا کہ میں کہوں گا کہ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ لیجئے آج ہمارے شادیوں کا جو مسئلہ ہے لاکھوں روپیے مسلمان شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں لیکن جب ایسی اپیل آتی ہے کہ بھائی مدرسہ بن رہا ہے مسجد بن رہی ہے تو لوگ اپنے تیجوریوں کے دروازے کھولنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ بھی کہاں دینا چاہیے تو یہ اچھا موقع ہے کہ آپ یہاں پہ دیجئے یہ ایسے جگہ لگ رہا ہے کہ آپ کی دنیا بھی سمرے گی اور آخرت بھی سمرے گی اور صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے اور صدقے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور یہ جو مدرسہ اور مسجد کیلئے آپ جو دے رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے یعنی ہمیشہ جاری رہنے والا ثواب ہے اور آج ہمارے پاس لاکھوں روپیے بھی ہوں گے لیکن جب ہماری سانس نکل جائے گی تو وہ پیسے کسی کام کے نہیں ہوں گے لہٰذا گزارش ہے کہ جیتے جی کچھ ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ کام ہمارے کام میں آئیں یعنی ہمیں قبر میں بھی راحت پہنچائیں اور آخرت میں بھی راحت پہنچائیں آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ عنایت فرمائیے ڈسکرپشن پر ہمارا گوگل پہ فون پہ نمبر بھی آپ کو دیا جائے گا اور یاد رہے گوگل پہ فون پہ نمبر ہم آپ کو زبانی بتا رہے ہیں یہی نمبر پہ آپ کو گوگل پہ فون پہ کرنا ہے دوسرے نمبرات پہ نہیں کرنا ہے جیسا کہ میں ہمارے بڑے بھائیا عالی جناب شیخ عبدالقدیر عطار قادری صاحب جو کہ آپ مدرسے کے نازی میں آلہ ہیں آپ کی ذمہ داری میں یہ مدرسہ اور مسجد زیرے تعمیر ہے ان کا گوگل پہ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں سنیے 93429 ٹیبل197 یہ ان کا گوگل پہ اور فون پہ نمبر ہے آپ یہاں پہ آپ اپنا آلہین ٹرانسیکشن کر سکتے ہیں اور دوسرا جو نمبر میرا نمبر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے میں بولتا ہوں آپ سنیے 9164567863 یہ جو ہے نا میرا گوگل پہ فون پہ نمبر ہے ان دو نمبرات پہ ہی آپ کو آلہین ٹرانسیکشن کرنا ہے اور دوسرا ایک ہمارا جو ٹرسٹ کا اکانٹ ہے اکانٹ ڈیٹیل بھی الحمدلہ آپ کو ڈسکریشن پر ہمارے ذمہ دار بتائیں گے آپ بینک سے بھی آلہین بینکنگ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ مالی تاؤن فرمائیے اور اس مسجد اور مدرسے کے تعمیر میں دل کھول کے آپ جو ہے نا حصہ لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی دونوں جہاں میں آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا کیوں نہ فرمائے گا کیونکہ یہ ایک واضح جو ہے نا ایک بات موجود ہے کہ زکاة دینے والے کی زکاة ہر سال بڑھتی ہے اور صدقہ دینے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا گھڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ویڈیو میں آپ کو تمام بتایا جائے گا وہاں پہ کیا کام چل رہا ہے آپ کام کہاں تک پہنچا ہے اور جو جو حضرات اس سے پہلے دیئے ہیں ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہی کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے اور جو لوگ اب تک نہیں دیئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جل سے جل آپ مالی تاؤن فرمائیں آپ جو بھی وہاں پہ کام کرا سکتے ہیں کرائیں تاکہ دین کی خدمت کرنے کے لیے جیسا کہ ہمارے بڑے بھئیہ نے آپ کے سامنے بتایا کہ بہت سارے کام ہمیں کرنے ہیں اس کے لیے جو ایک مرکز خائم کیا جا رہا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ دل کھل کے تعاون فرمائیے اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں اس کی برکتیں عطا فرمائیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں آمین آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آخر میں ایک گزارش یہ کرتا چلوں کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہیں دے پا رہے ہیں آپ کی یہ حیثیت اگر نہیں ہے کہ آپ کو دے سکے لیکن آپ شیئر کریں گے ویڈیو کو تو جو دے سکتا ہے وہ تو آپ کا ویڈیو دیکھ کے دے گا تو لہٰذا آپ شیئر کریں گے تو بھی آپ کو سواب ملے گا اور یہ سواب جاریہ ہے ہمیشہ ملنے والا سواب ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر دین اسلام کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ